اور ہر شخص اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا ہے کسی اور کے بتانے یا انگوشت نمائی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہر شخص صرف خود کو پہچان لے سمجھ لو وہ راہ نجات پا گیا پہچانے تو سہی ہم نہ خود کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں نہ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں بس ہماری انگلی اٹھتی ہے تو کسی اور کی طرف نگاہ اٹھتی ہے تو کسی اور کی طرف دھیان دیتے ہیں ہم تو کسی اور کی طرف اپنی طرف کوئی دھیان نہیں مثال کے طور پر آج کے زمانے میں جتنی ٹائٹ اور کرری نگاہ ہماری مسجد کے امام پر رہتی ہے میرے عزیز بھائی ایک منٹ کے لیے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھنا اور غور کرنا ایک لمحے کے لیے جتنی کرری نظر ہم مسجد کے امام پر رکھتے ہیں اگر یہ میری قوم اتنی کرری نظر اگر اپنی اولاد پر رکھنے لگے خدا کی قسم میری قوم کا ایک بچہ بھی گمراہ اور بدعمل نہ ہو سکے گا ہم دوسروں کی غلطیاں تو تلاشتے ہیں خود میں خامی نظر نہیں آتی جس دن ہمیں اپنی غلطی کا حساس ہونے لگے گا اس دن ہم ایک اچھے انسان نظر آئیں گے اس لیے چند منٹ آپ بیٹھیں اور میری کچھ باتیں سن کے تشریف لے جائیں اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے آپ کو حق سننے سن کر قبول کرنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے میں دو تین شیر پڑھنا چاہتا ہوں اجازت ہے آپ کی مگر آپ سوچ رہے ہوگے کہ یہ بھی شیر پڑھے گا چونکہ اس کے پاس تو حاشم حسینی جیسی کوئل جیسی آواز تو نکل نہیں رہی ہے جناب سلیم رضا پینی بھید جیسا لبو لہجہ تو لگنی رہا ہے یہ پھٹا بانس کیا شار پڑھے گا مگر میں آپ کو ترنم میں نہیں چونکہ میں بہت بے سرہ آدمی ہوں آج تک میرا سرہی نہیں بن سکا مگر شیر سنیئے خالص ناتے پاک کے شیر سنوگے دل باغ باغ ہو جائے گا دل لگا کے سنیئے گا میرے نبی کی پیاری پیاری ناتے پاک کہ خدائے برترو بالا ہمیں پتا کیا ہے خدائے برترو بالا ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے سدائے سہرہ لگائی ہے کیا آپ سب کو بیق زبان اللہ کی پاکی کا اعلان کرنا چاہیے تھا سب کو بیق زبان سب کو ایک ساتھ اللہ کی پاکی کا نعرہ لگانا چاہیے تھے سب کو کہنا چاہیے تھا سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لیجئے اکبار اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو ایک اللہ کے ولی کا عرص بھی کر رہے ہو تو مسجد کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دنیا میں سب سے بہتر جگہ مسجد ہے اور سب سے پوری جگہ بازار ہے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں سب سے اچھی جگہ بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا علماء فرماتے ہیں مسجد میں صرف بیٹھے رہنا بھی عبادت ہے مسجد میں صرف بیٹھے رہنا بھی عبادت ہے تو اللہ کے فضل سے ہم تو یہاں کئی نیک کام کر رہے ہیں بیٹا اے بابا اے لے اللہ جگہ یہاں نیرے مولانا بیٹھے تھے ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جب مولانا صاحب مسجد میں پڑھاتے تھے ایک مولانا ہوتے تھے سیکڑوں بچے ہوتے تھے ہاتھ میں ایک ڈنڈی ہوتی تھی ایک ٹپائی ہوتی تھی اس ٹپائی پہ جب مولانا ایک سنٹی مارتے تھے تو سیکڑوں بچے ایک ساتھ مل کے علم زبر آب زبر واتے تھے ایک ساتھ تو وہ ایک مولانا میں اتنا ڈر تھا آج کیسا وقت آ گیا ہے اتنے مولانا بیٹھے ہیں پھر بھی تم نہیں ڈر رہے گا شیر سنیاں دل لگے گا آپ کا اور میں چاہوں گا کہ اس عرصے پاک کی مبارک تقریب میں اس مہینے کی مناسبت سے میں ادھر بھی حاضری پیش کروں گا اور حاضری بھی اس حیثیت سے کہ پہلی محرم سے لے کر دس محرم تک جو کچھ بھی کربلا میں ہوا تھا وہ تو تقریبا ہم لوگ خوب سنتے ہیں خوب سنایا جاتا ہے مگر دستاریخ کے بعد کیا ہوا تھا میں تھوڑا سا اشارہ وہاں کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں وہ چیز دستاریخ کے بعد کے کچھ حالات میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا یہ نات پاک سننیدی ہے ایک بار ذرا کہہ دیجئے نا سبحان اللہ کہ خداِ برطر و بالا ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیبِ مکرم کا مرتبہ کیا ہے اور جبینِ حضرتِ جبریل پر کفے پا ہے شیر کو دیکھئے علامہ مولانا سلیم رضا صاحب پیلی بھی تھی آپ کو شیر و شاعری کی نوک و پلک سوارنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں والکہ شاعری کی ظلفوں میں کنگا کرنے کا بھی آپ کو ہنر آ گیا ہے شیر دیکھیں آپ کے تیرے حبیبِ مکرم کا مرتبہ کیا ہے جبینِ حضرتِ جبریل پر کفے پا ہے جبینِ حضرتِ جبریل پر کفے پا ہے ہا ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے تو انتہا کیا ہے اور حبیبی یا رسول اللہ فقط فقط آپ کی شفاعت کا آسرا ہے حضور جی فقط آپ کی شفاعت کا آسرا ہے حضور ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے اور کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے کہ سزائے الفتے سرکار کا مزا کیا ہے سزائے الفتے سرکار کا مزا کیا ہے اور کھڑا ہے اخترِ آسی درِ مقدس پر کھڑا ہے اخترِ آسی درِ مقدس پر حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے اور علی کو فاتحِ بدر و ہنین کہتے ہیں علی کو فاتحِ بدر و ہنین کہتے ہیں حسن کو سبتِ شہِ مشرِ قین کہتے ہیں علی کو فاتحِ بدر و ہنین کہتے ہیں حسن کو سبتِ شہِ مشرِ قین کہتے ہیں اور وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس سبحان اللہ کہیے تو بس سنا دیں حسن کو سبتِ شہِ مشرِ قین کہتے ہیں وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس جہانِ صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں جہانِ صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں اور کوئی مثالِ شہِ سقلین بن نہ سکا نبی کے نور کا دو نورِ آئین بن نہ سکا ولی بنے وسی بنے نبی بنا ڈالے خدا بھی بن گئے مگر حسین بن نہ سکا خدا بھی بن گئے مگر حسین بن نہ سکا حضراتِ اگرامی یہ دنیا ہے اور اس دنیا میں آپ کو مختلف قسم کے لوگ ملے گئے انسان میں ایک فطری کمزوری ہے انسان چاہتا ہے کہ لوگ مجھے مانے میری شخصیت کا لوہا مانے میری مقبولیت ہو جائے لوگوں میں میں پہچانا جاؤں یہ انسان کی فطرت ہے چاہتا ہے وہ اب کئی لوگ اتنے خواہش مند ہوتے ہیں کہ وہ اپنی شخصیت کو منوانے کے لیے نتنے روپ ہوتھارتے ہیں ترہ 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 کے جوڑے تبدیل کرتے ہیں ترہ ترہ کے ہتھگنڈے اپناتے ہیں ترہ ترہ کے لبادے اوڑتے ہیں کئی شکل بنا لیتے ہیں کئی صورتیں بنا لیتے ہیں لوگ اپنی شخصیت منوانے کے لیے ہم نے جب تاریخ انسان کا مطالعہ کیا تو روز افل سے ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ دنیا میں انسانوں نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے کیسے کیسے دعوے کیے کیسے کیسے لوگوں نے اپنے آپ کو سامنے لوگوں کے ظاہر کیا کسی نے اپنے آپ کو ولی بنا کے پیش کیا یہ دنیا والوں مجھے مانو کہ میں ولی ہوں کسی نے وسیٹک کا دعویٰ کر ڈالا کسی نے صوفیت کا دعویٰ کیا اور کئی ایسے سر پھرے آئے جنہوں نے جھوٹی نبوت تک کا دعویٰ کر ڈالا اور کئی ایسے بھی آئے کہ جنہوں نے خدایی کا دعویٰ کر اور کہاے دنیا والوں مجھے مانو میں خدا ہوں مگر آپ دیکھو گے اسی تاریخ انسان میں جہاں انسان ولی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وسی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے صوفی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے مگر اسی دنیا میں آج تک کوئی ماں ایسا بیٹا نہ پیدا کر سکی جہاں لوگ بلائیت و صوفیت کا دعویٰ کریں وسیعت و نبوت کا دعویٰ کریں خدایی کا دعویٰ کریں وہاں کوئی کھڑے ہو کر اے کہہ دے لوگو مجھے مانو کہ میں حسین مجھے مانو کہ میں حسین ہوں حسین ہونے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا کیوں ولی ہونے کا تو دعویٰ کیا گیا وسیع ہونے کا تو دعویٰ کیا گیا نبی ہونے کا تو دعویٰ کیا گیا خدا ہونے کا تو دعویٰ کیا گیا مگر حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا کسی نے کیوں تو تاریخ انسان نے ایک زنات دار تھپڑ ہمارے دماغ پر رسید کیا اور کہا کہ تم نے پہچانا نہیں ہے ذاتِ حسین کو تم نے پہچانا نہیں ہے عزمتِ حسین کو دنیا والو تم نہیں سمجھ سکے بقارِ امامِ علی مقام کو ارے نبی ہونے کے لیے کچھ دینا نہیں پڑے گا خدای کا دعویٰ کرنے کے لیے کچھ پیش نہیں کرنا پڑے گا وسیعت کا دعویٰ کرنے کے لیے کچھ دینا نہیں پڑے گا ولی رائعہ ولایت کا دعویٰ کرنے کے لیے کچھ عدا نہیں کرنا پڑے گا مگر حسینیت کا دعویٰ بعد میں کیا جائے گا کروڑوں بار پہلے سوچنا پڑے گا حسین ہونے کا دعویٰ بعد میں کیا جائے گا چھے مہینے کا دودھ پیتا ہوا بچہ پہلے قربان کرنا پڑے گا اٹھارہ سال کا علی اکبر پہلے قربان کرنا پڑے گا بھائی اپاس کے بازو کٹانا پڑے گے تین دن بھوکا اور پیاسا رہنا پڑے گا بہاتر سے خم کھانا پڑے گے گھوڑے سے نیچے آنا پڑے گا کربلا کی تبتی ریت پر سجدہ کرنا پڑے گا گردل کے پڑے گا اللہ 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 نارے تکبیر نارے ریسال فیضان شہید آفر مسلک آنا حضرت واہ واہ اور یہ سب کے مسکیبات واہ واہ نہیں اگر یہ کر سکتا ہے تو شیرِ خدا کا لال کر سکتا ہے اگر کر سکتا ہے تو سجدہ زہرہ کا لفتے جگر کر سکتا ہے کیا بابا اسی لیے نقشہ کھیجنے والے نے کھیج ڈالا واہ اور اپنی بات کہ گیا کہ مثالِ شہِ سکلین بن نہ سکا نبی کے نور کا تو نورِ آئین بن نہ سکا ولی بنے وسی بنے نبی بنا ڈالے خدا بھی بن گئے مگر حسین بن نہ سکا اور یہی بجا ہے کہ آج پورے عالم سے کونے کونے سے آواز آتی ہے کہ حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے علی کے لال کو کعبہ سلام کہتا ہے علی کے لال کو کعبہ سلام کہتا ہے چراغِ مسجد و ممبر سلام کہتے ہیں نبی رسول و پیمبر سلام کہتے ہیں علی و فاطمہ شبر سلام کہتے ہیں خدا گواہ کے نانا سلام کہتا ہے خدا گواہ کے نانا سلام کہتا ہے خدا گواہ کے نانا سلام کہتا ہے ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں میں نے ایک سجدہ زمینِ کربلا سے لے لیا سجدے اور رونے کی یہ تیرا نیا انداز ہے تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے عظمتِ امامِ عالی مقام علاجدہی و علیہ السلام آپ کے دلوں کی قریب کرنے کے لیے میں ایک روایت پیش کرتا ہوں توجہ سے سنیے گا دھیان لگا کے سنیے گا میرے امام کی عظمت آپ کے دلوں میں بیٹھتی نظر آئے گی اللہ اکبر مدینہ شریف ہے میرے حضور کا پیارا شہر مدینہ پاک ہے اس مدینہ کی آبادی کے قریب میں ایک گاؤں ہے ایک بستی ہے اس بستی میں ایک قبیلہ آباد ہے اس قبیلہ کا نام ہے بنو قلب بنو قلب قبیلہ ہے اس قبیلے کا ایک سردار ہے وہ سردار اتنا وجیح اتنا خوبصورت اتنا حسین کہ اس کا ناک نقشہ اتنا اچھا تھا کہ جو ایک بار دیکھتا تھا کئی بار دیکھنے کی آرزو رکھتا تھا تمنا کرتا تھا بہت خوبصورت تھا وہ سردار بنو قلب کا اللہ اکبر وہ اپنے قبیلے کا بھی سردار گاؤں کا سردار بستی کا سردار نام تھا اس کا دہیا قلبی آگے نام کے اس کے لگتا ہے اس لیے کہ وہ قبیلہ بنو قلب سے تعلق رکھتا تھا اس لیے اسے قلبی کہا جاتا تھا یعنی دہیا قلبی بہت خوبصورت انسان اس کے چہرے کی چمک ہی الگ لوگ تذکرے کرتے تھے اس کے حسن و جمال ذکر کیا جاتا تھا اس کے حسن کے بارے میں گفتگو کرتے تھے لوگ اپنی بھی محفلوں میں کہ کیا حسین انسان ہے مگر جب میرے پیارے آقا صاحبِ حسن و جمال مصطفیٰ جانِ رحمت انیس الغربین سجد اللہ سجد المرسلین جنابِ محفد الرسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہِ معظمہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہِ منفرہ تشریف لے گئے تو جہاں اس دہیا قلبی کے حسن کا تذکرہ ہوتا تھا اور جب میرے آقا کے جلبے پہنچے مدینہِ پاک میں تو جب میرے نبی کے حسن و جمال کے تذکرے چھڑے جب میرے آقا کے پر جمال چہرے کی باتیں ہونے لگی اور میرے نبی کا جب تذکرہ چھڑا سبحان اللہ تو یہ بات میرے نبی کے حسن و جمال کا ذکر اس بستی تک بھی گیا جس بستی کا سردار تہیا قلبی تھا اس کے کانوں میں جب میرے نبی کے حسن و جمال کی باتیں آئیں تو یہ انسان کی فطری کمزوری ہے کہ جب وہ کسی کی تعریف سنتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ پہلے اسے دیکھا جائے میں جس کا ذکر سکھا ہوں اسی لیے حکم ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے سامنے کسی غیر مرد کی بیجا تعریف نہ کرے ایسے ہی عورت کو چاہیے وہ اپنے شوہر کے سامنے اپنی سہلی یا کسی جاننے والی عورت کے حسن کا ذکر اپنے شوہر کے سامنے نہ یہ مسئلہ ہے آج کل نادان بے وقوف لوگ بیویوں کے سامنے دوسرے مردوں کے حسن و جمال اور ان کی بہدری کے قصے خوب سجا سجا کے بیان کرتے ہیں یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے ایسے لوگ دھوکہ کھا جاتے ایسے لوگ مات کھا جاتے کبھی نہیں اپنی بیوی کے سامنے کسی غیر مرد کی تعریف مت کیا کرو منع ہے یہ یہ انسان کی فطری کمزوری ہے کہ جب وہ کسی کی تعریف سنتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اسے دیکھوں بھی جب میرے نبی کے حسن و جمال کا ذکر میرے آقا کریم کی اداوں کا تذکرہ جب بنو قلب قبیلے کے اندر پہنچا تو دہیا قلبی کا دل چاہا کہ میں جس کی تعریف سن رہا ہوں اب میں مدینے جا کے ان کا جمال بھی دیکھ لوں اب کے چہرہ پرزیہ کی زیارت کر لوں میں آقا کریم کی بارگاہ میں چلا جاؤں وہ آئے دیکھنے کے لیے مدینے میں تو مسجد نبی شریف کے قریب میں ایک انجمن سجی ہے صحابہ ستاروں کی مانند جلوہ گر ہے انہیں ستاروں کے بیچ میں میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ چاند کی طرح تشریف فرمان وہ آئے جب دیکھنے کے لیے میرے آقا کے چہرے پاک پر نظر پڑی خدا کی قسم ایسا لگا کہ تہیہ قلبی میرے حضور کو دیکھ کر میرے نبی کے حسن کی تعریف جس زبان میں کرنا چاہتے تھے اس کی تعریف برینی کہ عزیم البرکت مجدد دین و ملت اشای امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس کی ترجمانی اس طرح کر ڈالی ہے عزیم بولے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہا نہیں یہی پھول کھار سے دور ہے یہی شبہ ہے کہ دھوان نہیں اور یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے کبیل چے فسحان رب کے بڑے بڑے کوئی چانے موں میں زبا نہیں نہیں بلکہ چسم میں چانے زندہ بار زندہ بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گویا کے ترجمانی میرے عالی حضرت کر رہے آئے دے یا کل بھی جمال رسول پہ نظر پڑی تو دل دے بیٹھ آئے ہے خود خود سفردگی کر دی قدم ناز میں آئے میرے آقا کے قدم پاک میں بیٹھ گئے عرض کیا یا رسول اللہ اب قدموں میں آگیا ہوں میرے سرکار غلامی میں قبول فرمالی سرکار کلمہ پڑھا کر اپنا بنا لی میرے نبی نے کلمہ پڑھایا دہیہ کلبی ہو گئے مسلمان ماشا کیا کیا ہو گئے مسلمان ہو گئے دہیہ کلبی اب جب مسلمان ہو تو تو پھر عالم یہ تھا میں ختم کروں نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ توجہ ہے میں تھوڑا سا حساس قسم کا مولوی ہوں چونکہ ہم نے ایک زمانے تک پڑھایا بھی درس گا میں 20 22 25 سال تک پڑھانے کا بھی تفاق رہا ہے تو کوئی بھی ٹیچر ہوتا ہے ماسٹر ہو کلاس ٹیچر ہو مدرس ہو جب وہ کلاس میں پڑھانے جاتا ہے تو کوئی چیپٹر کوئی مضمون کوئی سبا کوئی لیسن جب بچوں کے سامنے رکھتا ہے پڑھانا چاہتا ہے بچوں کو تو اس کے دماغ میں ایک بات ہوتی ہے میں جو پڑھاؤ ہوں وہ بچوں کے سمجھ میں آیا ہے بچوں کے ذہن میں بڑھ گیا ہے اس وقت بچوں کو پڑھاتے تھے اب بچوں کے باپوں کو پڑھاتے اس وقت بھی دماغ میں یہ رہتا ہے کہ سمجھ جائیں آج بھی دماغ میں یہ رہتا ہے کہ سب لوگ اگر آپ تھوڑا سا نشست و برخواست کا سلسلہ بڑھاؤ گے تو پھر مجھے آگے بڑھاؤ سبحان اللہ نہیں کہیں گے یعنی جب ہم آپ سے اشارہ کریں گے تو آپ اپنا اظہار سبحان اللہ کہہ کر دیجئے گا اس بات پوزیٹیو یہی ہوگا نیگیٹیو کی تو پوزیشن دوسری ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو اب حضرت دہیہ کل بھی آئے مسلمان ہوگے اور جب مسلمان ہوگے تو پھر تو غلامی میں سرکار کی اتنے مگن رہنے لگے کہ دہیہ کل بھی میرے آقا کی بارگاہ میں پہروں بیٹھا کرتے تھے خوب دیر دیر تک میرے حضور کے دربار میں جلوہ گر میرے مصطفیٰ کا چہرہ سامنے نگاہیں اٹھی گھنٹوں بیٹھتے تھے دیر کل آپ سب سمجھ دار لوگ بیٹھے ہو آپ سب جانتے ہو کہ آپ کسی آدمی کے پاس زیادہ بیٹھئے گا اس کے گھر زیادہ آنا جانا ہو آپ کا زیادہ بیٹھئے تو آپ کو اس کے بچے آپ کو جاننے لگیں گے آپ سے معنوس ہو جائیں گے وہ آپ کے قریب آنے لگیں گے اللہ اکبر دہیہ کل بھی میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے یہ اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں جس زمانے میں حضرت امام حسین کا بچپنا تھا چھوٹی سی عمر تھی حضرت امام حسین کی بچے تھے حضرت امام سے نکل کر سیدھے نانا جان کے پاس آجاتے تھے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا میں آپ کو بتا دوں حضرت فاطمہ کا گھر بھی حضور کے گھر کے پاس ہی تھا جہاں آج روزہ ہے میرے آقا کا جہاں میرے حضور چلوا کر رہے ہیں آج میرے حضور کا روزہ پاک ہے وہ میرے حضور کا حجرہ ہے سرکار کا مکان وہ ہی تھا اسی مکان سے لگا ہوا حضرت مولا علی کا بھی گھر تھا سجدہ فاطمہ کا بھی مکان تھا اور جب سرکار تشریف فرما ہوتے تو حضرت امام حسین والدہ کی خدمت سے نکل کے آتے نانا جان بودھ میں جب تک جی چاہتے جی چاہا کھیلتے رہتے من کرتا کبھی کبھی نانا جان کی عدیش مبارک میں بھی ہاتھ ڈال دیتے نانا جان کی داڑی شریف سے کھیلتے مگر میرے آقا کبھی اپنے شہزادے کو ڈانٹ تے نہیں تھے میرے حضور کبھی چلاتے نہیں تھے جھڑکتے نہیں تھے میرے سرکار ارے میرے آقا شہزادے اپنے شہزادے کو ڈانٹیں گے کیا میرے نبی کی محبت کا یہ عالم ہے کہ میرے سرکار کبھی کبھی حضرت سجدہ فاطمہ کے دروازے سے گزرتے امام علی مقام کے رونے کی آواز میرے نبی کے کان میں آتی تو میرے مصطفی اپنی بیٹی سے فرماتے فاطمہ تم حسین کو رونے نہ دیا کرو اس لیے کہ حسین روتا ہے تو میرے دل کو تکلیف ہو میرے حضور جھڑکتے نہیں جب تک دل کرتا امام حسین نبی پاک کی ریش مبارک سے کھیلتے رہتے داڑی شریف سے کھیلتے رہتے اور پھر جب دل کرتا تو نانا جان کی گود چھوڑ دیتے نانا جان کے گاندے پہ بیٹھ جاتے میرے سرکار کے دوش عمبری پہ سواری کرتے رہتے زلف پاک سے کھیلتے میرے نبی کی زلف وں کرتا امام عالی مقام کا وہ نانا جان کی گود میں کھیلتے پھر طبیعت چاہتی تو نانا جان کی گود سے اتر کے سامنے بیٹھے ہوتے تے دہیا کلبی ان کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ان کی گود میں کھیلتے رہتے کھیلتے رہتے ان کی داڑی سے بھی کھیلتے ان کی ریش مبارک میں بھی ہاتھ ڈال دیتے حضرت دہیا کلبی کے کاندھے پہ بھی بیٹھ جاتے اب یہاں روک کے ایک بات کہتا حضرت دہیا کلبی کی ایک عادہ طور تھا جب وہ اپنے ہوتے اپنی جب میں رکھے لاتے ادھر حضرت امام حسین ان کی گود میں کھیلتے ان کی دی ریش مبارک سے کھیلتے ان کی داڑی سے کھیلتے پھر ان کے کاندھے پہ چڑ جاتے ان کی ظلفوں سے کھیلتے اور پھر دہیا کلبی کی جب میں ہاتھ ڈالتے کھجور نکالتے کھاتے ہوئے اپنی ماں کے پاس چلے اللہ گویا کہ یہ عادت جیسی ہو گئی یہ دہیا کلبی جو شخص کا میں نام لے رہا ہوں یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں کتنے مقبول صحابی تھے اندازہ لگائیے گا اس بات سے ایک فرشتے کا نام سنا ہوگا آپ لوگ نے حضرت جبریل امین سنا ہے نام حضرت ارے بیٹا بیٹھ جاؤ یا یا تو اٹھ جاؤ تمہیں ہا سن جب تم خود بھی نہیں سن اب یہ نات پاک تو ہے نہیں ان کے ساتھ میں تم پڑھتے جاؤ اگر تم جانے کو طبیعت چاہ رہی تو چلے جاؤ 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 بیٹھو جتک بڑھو بلکل بولو گا نہیں بیٹھ جاؤ تو چکے سے چلے جانا اچھا بولنا مط طبیعت لگ رہی ہے بات شروع کروں آگے بڑھاؤ جبریل امین نام سنا فرشتے کا حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں کون ہیں یہ تمام فرشتوں کے اور یہ فرشتے ہیں اللہ کی نوری مخلوق اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت و قدرت دی ہے کہ یہ جو شکل چاہے اختیار کر لیں جو صورت چاہے اختیار کر لیں یہ جبریل امین یہ اللہ کا وہ مقرب فرشتہ ہے جو تمام نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آتا رہا اللہ کا کلام لے کے آتا رہا میرے نبی کے پاس بھی یہ جبریل امین بارہا قرآن پاک لے کے آتے رہے وحی الہی لے کے آتے رہے اور تو یہ اپنی صورت میں بہت کم آئے ایک بار یا دو بار اپنی اصلی شکل میں آئے حضور کے پاس پھر کس کی شکل میں آتے تھے یہی جو میں نام بتا رہا تھا آپ کو تہیہ قلبی یہ نوری فرشتہ جبریل امین حضرت تہیہ قلبی کی شکل میں زیادہ تر حضور کے پاس آتے تھے زیادہ در اولی کی شکل میں آتے تھے اب ایک دن ہو گیا واقعہ حضرت تہیہ قلبی پہروں میں دے رہتے تھے حضور کے پاس آج اتفاق ایسا ہوا کہ دہیہ قلبی تو آئے نہیں جبریل امین آگے صورت تھی دہیہ قلبی کی آگئے باتیں ہونے لگی راز و نیاز کی حضور سے ابھی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ حضرت امام حسین آگے آگئے حضرت امام حسین اور آئے آ کر جیسی عادت تھی نانا جان کی گود میں بیٹھ گئے کھیلتے رہے نانا جان کی ریش مبارک سے کھلے کاندھے پہ چڑھے ظلف پات سے کھلے جیسی عادت تھی کہ نانا کی گود چھوڑ دہیا کلبی کی گود میں بیٹھ جاتے تھے بچہ کیا جانے کون ہیں شکل تھی دہیا کلبی کی بچے کو کیا معلوم حضرت امام حسین نانا جان کی گود سے اترے سامنے بیٹھے تھے جبریل امین ان کی گود میں جا کے بیٹھ گئے جبریل کی گود میں کھیلتے رہے جب تک من کیا ایک زانو پہ بیٹھے جب تک من کیا دوسرے زانو پہ کھیلتے رہے بات کرتے رہے پھر حضرت جبریل امین کی بھی داڑی میں ہاتھ ڈال دیا ان کی داڑی سے بھی کھیلتے رہے مگر جبریل امین نے بھی ڈاٹا نہیں پھر جیسے کی عادت تھی حضرت امام حسین کی گود چھوڑ کر کاندے پہ چڑھ جاتے تھے دیہیا کلبی کی اب حضرت امام حسین نے جبریل امین کی گود چھوڑ کر جب آگے بڑھنے کا ارادہ کیا کہ کاندے پہ چڑھ جاؤں تو میرے نبی نے اشارے سے اپنے شہزادے کو روک نہ چاہا نہ بیٹا حسین آگے مت پڑھنا تم جنہیں دیہیا کلبی سمجھ رہے ہو یہ دیہیا کلبی نہیں یہ تو جبریل امین ہے میرے آقا یہ کہ اپنے شہزادے کو روک حسین کو روک ہسین کو آگے بڑھنے دیجئے آج حسین کو جبریل کے کاندے پہ چلھ لیں دی دی اس لیے کہ جبریل کا کاندہ اس کاندے سے بہتر نہیں ہے جس کاندے پہ جبریل سواری کرتا ہے جس کاندے پہ حسین سواری کرتا اس کاندے سے افضل جبریل کا کاندہ نہیں ہے میرے آقا اگر آج حسین جبریل کے کاندے پہ سواری کر لے تو جبریل کے کاندے کی میراج حق ہے بس ایک لمحے کی فرصت چاہیے ایک لمحے کی چھٹی کیا کروگے جبریل سرکار جنت میں جاؤں گا کیوں جاؤگے جنت میں عرض کیا ہاتھ ڈالتے اور دہیا کلبی اپنی چیم میں خجور رکھ لاتے ہیں اب حسین مجھے دہیا کلبی سمجھ رہے ہے اب یہ میری چیم میں ہاتھ ڈالیں گے اور میں اپنی چیم میں کچھ رکھ رکھ لائی نہیں ہوں اس لیے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا ریل کے جیم میں آٹ ڈالیں تو مدینے کے پاک ہوں کی نہیں جنت کے باغ آت کے میرے میں نعرے تبی نعرے رسالت نعرے حیدری فیضان شہید عظم مسلق اعلی حضرت دیکھا آپ نے یہ ہیں حضرت امام حسین اللہ اکبر میرے امام کی عظمت کو پہچانو تو صحیح جانو تو صحیح کیا شان ہے میرے حسین کیا مقام ہے حضرت امام آلی مقام کا آپ نے بہت سنا ہو گا اچھا ایک بات مجھے بتا بہت سنا ہے آپ نے تاریخ کربلا کو بار بار سنا ہے آپ نے تاریخ کربلا کو کتنے لوگ بیٹھے ہو بتا سکتے ہو کہ کربلا کے واقعے کو ہوئے کتنا زمانہ ہو گیا سن اکسٹھ ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا تھا کتنی ہجری میں اکسٹھ ہجری میں سترہ محرم چودہ سو چھ آلیس ہجری اب چل رہی ہے چودہ سو چھ آلیس واقعہ ہے اکسٹھ ہجری کا تیرہ سو پچ آسی سال ہو گئے کربلا کے واقعے کو کتنے دن ہو گئے ایک ہزار تین سو پچ آسی سال چھوٹا موٹا زمانہ میں کتنی لمبی مت کتنا طویل زمانہ گزرا ہے کربلا کے واقعے مگر آج تک دنیا بھول نہیں سکتے زمانہ اسے بھول نہیں سکا کیوں دنیا میں ہزاروں واقعات ہوتے ایسے ایسے دردناک واقعات اگر وہ سنا دیے جائیں تو آپ کے جسم کے رمک کھڑے ہو جائیں آج بھی کلیجہ تھر تھر کانپنے لگے بدن پہ لرزہ تاری ہو جائے آنکھیں خون کے آنسو رونے لگے ایسی ایسی دردناک کہانیاں گزری ہیں اس دنیا میں کربلا کا واقعہ واقعی بہت دردناک مگر آپ دیکھئے دنیا میں جو دوسری تاریخی حیثیت رکھنے والے واقعات گزرے ہیں حدثات ان پر اگر ایک نظر ڈالو تو آپ کو سمجھ میں آئے میں بہت پرانی داستان نہیں سناوں گا ابھی سو ڈیل سو دوسو سال پرانی بات بتاتا ہوں ایک ملک کا نام سنا ہوگا آپ نے اندلس اس پیل بھی کہا جاتا ہے اس ملک وہ یہ ملک ہے جس میں مسلمانوں نے آٹھ سو سال تک حکومت کی تھی کتنے سال تک آٹھ سو سال تک حکومت کرتے رہے مسلمان یہ وہ سرزمین تھی جس کے کونے کوسن کونے سے اللہ اکبر کی صدا آتی تھی مگر جب مسلمانوں میں چفرق بازی پیدا ہوئی مسلمانوں میں نئے تفاقی پیدا ہوئی جب مسلمانوں نے مسجدوں کے راستے بھولا دیئے جب مسلمانوں نے اپنی خان کائیں کو پیٹ دکھائی جب مسلمانوں نے اپنے مدرسوں سے مو مو ڑا انجام کیا ہوا معلوم ہے آپ کو آج جا کر تلاش کرو اسپین کی سرزمین پر شاید تمہیں کہیں کوئی اللہ کا نام لینے والا مل جائے ختم ہو گیا اسلام مٹ گیا اسلام وہاں کچھ نہیں بچا گوگل کر دیکھنا مسلمانوں کی سب سے بڑی مسجد وہی پر ہے اسی ملک اندلوس میں جسے مسجد قرطبہ کہا جاتا ہے وہ بلایت تھا ہمارا وہ علمی سرمایہ تھا ہمارا پوری دنیا کے تشنگان غلوم علم حاصل کرنے والے لوگ کھچ کھچ کے وہی جاتے تھے پوری دنیا کے دقاق علماء محققین فلکیات فلسفیات حکمات فلسفہ سائنس اور بیگیانک ان سب پر ریسرچ کر کے وہ فارمول تیار کرتے تھے ہمارے علماء سارا سرمایہ چھن گیا ہم سے سب کچھ چھن دیا دنیا نے لٹ گئے ہم نصرانی اور یہودیوں نے ہمارا وہ خزانہ چھین لیا ہم سے آج ہم بیکار ہو گئے آج یہ دنیا میں جو ترقی دیکھ رہے ہو تم آج دنیا میں یہ نئی نئی ٹیکنالوجی اور نئے نئے اجادات دیکھ رہے ہو آپ دنیا میں ترہ ترہ کی نئی چیزیں جو آ رہی ہیں یہ کسی دنیا کی دین نہیں میرے اور تمہارے غلماء کی دین بے شک یہ انہی مولویوں کی دین ہے جنہوں نے اس بلایت میں بیٹھ کر ہمارے جو خزانہ تیار کیا تھا مثال کے طور پر سنو ایک دن مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار خیبر شکن مشکل کشا حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم یہ وہ علی ہیں جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا انا مدینت العلم و علی جن باب ہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ماشاء اللہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اب سنو باب علم نبی بولا کب بولے بزو کر رہے تھے ایک دن حضرت علی بزو کر رہے بزو تو آپ بھی کرتے ہو کرتے ہو کئی بھی رہے آٹھ بھی دل آ کچھ تو ہاں ہو کرو آٹھ بھی دل آیا کئی لوگ دو سال بھر کرتے ہوں آئے آئے قوم تجھے کیا ہو گیا ہم تو دیکھتے ہیں بچے تو بچے جوان تو جوان بڑھے جن کے پاؤں کبر میں لٹک رہے مرنے کرانے جا رہے آزان پہ آزان ہو رہی ہے بیٹھے چور سالت کنارے بیٹھے نالی پہ بیٹھے گندی نالی پہ بیٹھے ٹیم گزر گیا وقت نکل گیا بیٹھے اس بڑھے سے پکڑ گئی پوز ہو کہ اب تو کس فکر میں بیٹھا ہے بچپن آگے تو چلا گیا جوانی بھی گئی اب کس امید میں ارے جو سانسیں باقی رہ گئی ہیں ان سانسوں کو غنیمت جانو اللہ کا شکر ادا کرو اس عمر میں بھی اللہ کے گھر میں آؤ اپنے مولا کو سجدہ کرو اور اپنے پروردگار سے رو کر کے دعا کرو اللہ میں پوری زندگی تیرے دربار میں نہ سکا اے پروردگار میں پوری زندگی بانتا رہا اب میں آگیا ہوں تیری بارگاہ میں میرے میرا تم مالک ہے میں تیرا بندہ ہوں اللہ تو اپنے بندے کی خطائیں پچھ دے کرو دو اپنے خناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا سو داد ہمیں رونا تو آتا ہی نہیں ہم روتے نہیں ہیں صرف ہستے ہیں قرآن کہتا ہے ہسو کم رو زیادہ ہم ہس رہے زیادہ رو نہیں رہے کبھی یاد آتے ہمیں گناہ کبھی ہمیں اپنی خطائیں یاد آتی ہم نے کتنوں کا مال مار آ ہے کتنے غریبوں کا گلہ مسوس آ ہے ہم نے کتنے گناہ کیے ہم نے کتنی نا کردنی کیے ہم نے کتنا اللہ کا فرمان ٹالہ ہے ہم نے یاد آتا ہے کبھی کارپائی پہ لیٹ کر ساری دنیا کی سوچوں کو الگ ہٹا کر ایک منٹ کے لیے کبھی اپنے اوپر بھی غور و فکر کیا ہے کہ میں نے کتنی خطائیں کی میں کتنا گنہ گار ہوں یہ آج کی رات تو مجھے بستر پہ لیٹ میں کو مل گئی ہے پتہ نہیں صبح کا سورج دیکھیں کو ملے گا کی سوچائے شام کو بچوں نے کھلا 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 کے لکھایا ضروری ہے کہ صبح کا سورج بھی دیکھ سکو گے کتنوں کو دیکھا ہے شام کو اچھے سے لکھایا صبح کو جا کے دیکھا تو باپ کا انتقال ہوتی کبھی ہمیں بھی خیال آتا ہے کہ 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 میں ہتھ چار پھائی پہ لیٹا ہوں یہ میری زندگی کی آخری رات تو نہیں ہے سوچائیں کبھی ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری رات ہو اور صبح کا سورج مجھے دیکھنے کو نہ ملے حضرت مولا کائنات جب بستر پہ لیٹتے تھے تو اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ گھر والے کہتے ہو اتنا کیوں روتے ہیں تو حضرت علی فرماتے تھے میں یہ سوچ کے روتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری رات ہو صبح کا صبح مجھے دیکھنے کو نہ ملے کبھی ہم بھی سوچتے کبھی ہمارے دماغ میں بھی آتا ہے اور جس دن یہ بات تمہارے دماغ میں بیٹھ گئی کہ ہو سکتا یہ میری زندگی کی آخری رات ہو خدا کی قسم وہ آخری رات تمہاری اللہ سے توبہ کرتے گزرے گی رو رو کے گزار رو کے اللہ میں جس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ میری زندگی کی آخری رات ہے وہ اپنے گناہ سے رو رو کے اللہ سے توبہ کرے گا تو میرے نبی کی آواز مدینہ سے آئے گی میرے گلا سن پشار رہ تی رہ لیے خوش خبر رہ تی رہ تی رہ تی رہ جو اپنے گناہ اسے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اسے ایسا کر دیتا ہے جیسے اس نے گلا گلا دیا بابا نعر تکبیر نعر رسالت مسلک عالی حضرت عرص خرشیدی مسلک عالی حضرت نعر تکبیر نعر رسالت اس لیے میرے عزید بھائی جہاں چار پائی پہ لیٹ کر ہزار مسئلے سوچتے ہو دنیا کی ہزار بات سوچتے ہو ایک منٹ کے لیے قبر کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو کہ ایک دن مجھے قبر میں بھی اتارا جائے گا آج میرے بچے مجھے اس پچ کے گدے پہ لٹا رہے آج میرے بچے مجھے ڈبل ویٹ پہ لٹا رہے آج میرے بچے مجھے یار کنڈیشن بھوم میں لٹا رہے ایک دن وہ آئے گا کہ یہی بچے مجھے اپنے کاندھوں پہ لاد کر بستی سے دور شہر خموشہ میں قبر استان میں لے جا کر من و مٹی کے نیچے دفن کر دیں آج اگر طبیعت میں تھوڑا سا اونچ نیچ ہوتا ہے پورا گھر بھاڑا بھاڑا بھرتا ہے یہ ڈاکٹر بھلا ہو وہ ڈاکٹر بھلا ہو یہ انجکشن لاؤ وہ دوائی لاؤ یہ چیک اپ کراؤ وہ چیک اپ دنیا بھر کی راحت اور گھر کا وہ روم گھر کا وہ کمرہ جو بارہ بھائی پندرہ یا بارہ بھائی بھائی چودہ یا چودہ بھائی سولہ اتنے بڑے بڑے روم اس کمرے میں لیٹ سے ایک منٹ کے لیے لائٹ چلی جاتی ہے دل گھورانے لگتا ہے اندھیرہ ہو جاتا ہے بہشت سونے لگتی ہے گھورانے کرون سے بار نکل کے آ جاتے ہم لوگ اتنے بڑے کمرے میں ہمارا دل نہیں لگتا ہے سوچو وہ ڈھائی پھٹ چوڑا سات پھٹ یا چھے پھٹ لمبا گڑا ادھر ہاتھ مارو تو دیوار میں لگتا ہے پھر پھل آؤ تو دیوار سوچا ہے چھوٹے سے کمرے میں چھوٹے سے گھڑے میں لائٹ نہیں ہوگی بجلی نہیں ہوگی روشنی نہیں ہوگی وہاں کوئی دل بہلانے والا نہیں آئے گا وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں آئے گا وہاں کوئی دوائی دینے والا نہیں آئے گا سوچو میرے بھائیو اس قبر میں وہاں تمہارے دل کو بہلانے کون آئے گا اللہ کے نبی میرے اور آپ کے آقو مولا سرور کون ین صلی اللہ تعالی علیہ علیہ سلم ارشاد فرماتے جب مردہ قبر میں بہشت میں گھبرا رہا ہوگا اچانت پوری قبر بکہ نور ہو جائے گی روشنی ہو جائے گی قبر میں نور پھیل جائے گا قبر میں اس نوری ماحول میں ایک نورانی شکل والا آئے گا آ کر کہ مردے کے سینے پہ تسلی کا ہاتھ دھرے گا اور مردے سے کہے گا بھائی گھبرا و مت میں تمہارا دل بہلانے آیا ہوں وہ گھبرا کے مردہ کہے گا کہ میرا تو اچھا بھلا چھوڑ کے آیا تھا یا میرا ساتھ دے میں کوئی نہیں آیا میرا دل بہلانے کوئی نہیں آیا وہ نوری شکل والا کہے گا اب تیرے گھر والے نہیں آئیں گے مردہ گھبرا کہے گا بھائی تم کون مہربان ہو کون ہو مجھ پہ رحم کرنے والے تو وہ نوری شکل والا کہے گا بھائی یاد کر میں تیری دنیا میں پڑھی گئی وہ نماز ہوں جس کو تُو نے دنیا میں رہ کے اللہ کے لیے عدا دیا میں تیری پڑھی ہوئی نماز ہوں آج میں اللہ کے حکم سے تیری قبر میں تیرا دل بہلانے آیا ہوں اور سن میں تجھے چھوڑ کے جانے والا نہیں میں قیامت تک اسی طرح سے تیرا دل بہلات آ رہو گا اے نمازیں چھوڑنے والو یاد کرو جہاں تمہارا بیٹا کام نہیں آئے گا خاندان والے کام نہیں آئیں گے عزیز و اقارب کام نہیں آئیں گے وہاں تمہاری پڑی ہوئی نماز کام آئے اس لیے خامو خان چوراہوں پر گلیوں میں بیٹھ کے اپنا وقت برباد نہ کیا کرو ازان سنو اللہ کے گھر کا منادی تمہیں پکارے آواز دے سب کام پھوڑو بیٹھنا اتنا بند کرو اور اے نوجوانوں میں تم سے کہہ کے جا رہا ہوں میری بات کو نوٹ کر رکھنا تم جہاں چار یار کھڑے ہو چار تمہارے یار و دوست کھڑے ہو موبائل پہ تمہیں ایک دوسرے کو میسیس دکھا رہے ہو یا موبائل دکھا رہی ہو موبائل کی آج دنیا چل رہی ہے آج جہاں چار لڑکے کھڑے ہوتے وہ موبائل چل رہے ہوتے جیسے ہی تم مسجد کے مینارے سے آزان کی آواز سنو موبائل بند کر موبائل کو روک دو اور تم سے ہو سکے تو اپنے دوستوں سے کہو دوستوں موبائل بعد میں دیکھ لیں گے چلو پہلے نماز پڑھ ہو سکتا ہے کوئی تمہارا دوست تمہارے کہنے تمہارے کہنے سے اگر تمہارے دوست نے نماز پڑھی تو تمہیں تو سواب ملے گا اسے تو نماز پڑھنے کا سواب ملے گا مگر پڑھے گا وہ اللہ سواب تمہیں عطا فرمائے اس سے تم ڈبل کام کروگے ایک تو تبلیغ دین بھی ہو جائے گی اور تم خود بھی نماز کے پابند گا اور جوانوں تم خوب نماز پڑھا کر بڑھا پہ کی نماز تو بڑھا پہ کی ہے بڑھا پہ میں تو آدمی کا کہیں گھٹنا درد کر رہا ہے کہیں ٹکھنا درد کر رہا ہے کمر درد کر رہی ہے کبھی خطرہ نکل جاتا ہے کبھی دین نکل جاتی ہوتا ہے نا بڑھا پہ میں تو اٹھنا بیٹھنا بھی کر رہا پڑھ جاتا ہے نوجوانوں تم نماز پڑھو تمہاری عبادت تو عبادت ہے سبحان اللہ وہ کہا تھا نا علمی صاحب نے کر جوانی میں عبادت کہ لی اچھی نہیں گر بڑھا پہ آگیا تو بات بن پڑھتی رہی جوانی میں عبادت کرو تو اس کا لطفی کو چھو میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ ایک بار دروش پڑھ جو میں بات آگے بڑھا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی حضرت مولا کائنات ایک دل بزو کر یہ زباد لی اور یہاں سے نکل کے کہاں گھن پھر گیا آگئی بات حضرت علی بزو کر رہے بزو میں جو ہم لوگ پانی ڈالتے ہیں اپنے ہاتھوں پہ پانی ٹپکتا بھی ہے حضرت علی بزو کر رہے تھے پانی کے قطرے ٹپک رہے اللہ پانی کے قطرے ٹپک رہے حضرت فرمایا اس میں روشنی ہے پانی ٹپک رہا تھا فرمایا اس میں روشنی ہے سنی مسلمانوں نے کہ حضرت علی کا فرمان سنگ کتاب ملک دی بات مگر جب محققین نے اس پہ تحقیق سائنس دانوں نے رسرچ کی کہ یہ قول یہ فرمان کسی اور کا نہیں باب علم نبی کا ہے یہ ان کا قول ہے جسے نبی نے علم شہر کا دروازہ کہا ہے ان کا قول ہے اس میں سچائی ہوگی اس میں ضرور کچھ ہوگا جب دنیا نے اس پہ رسرچ کیا یہ روشنی دیکھ رہا ہے بجلی کہہ سے بنی ہے بولو بولو کسی بنی ہے حضرت علی کا یہی قول کہ اس میں روشنی ہے دنیا نے اس پہ رسرچ کیا لائٹ بنا کے ہمارے سامنے پیش کر پیش علمی سرمایہ تھا ہمارے بزرگوں کا ہمارے پاس ہم نے تو علم سے پیچھ ہڑا لیا ہے آج پڑھنا لکھنا نہیں چاہتے ہم لوگ بچوں کو بھی نہیں پڑھانا لکھانا چاہتے جب کہ یہ علمی سرمایہ ہمارا ہے جس وقت دنیا علم کا نام تک نہیں جانتی تھی اس زمانے میں میرے نبی نے اپنی امت کو علم سیکھ نے کا حکم دیا دنیا جانتی نہیں تھی ایجوکیشن کیا چیز ہے اس وقت میرے آقا نے ارشاد فرمایا اطلب العلم وَلَوْ قَانَا بِسْرِين تم علم حاصل کرو چاہے تمہیں چائے نا تک جانا پڑھے ماشاء اللہ کتنے پرسنٹیج ہے ہمارے پڑھے رکھے لوگوں کی سب کے سب اموٹھا چھاپ دو چار پرشن بمسکل بولو غلط بول رہا ہوں صحیح بات ہے اور یہ نئی نسل ہے ہماری یہ نئی آبادی یہ ہمارا نیا جنریشن ماباپ ان کو بھی علم کی طرف راغب نہیں کر رہے آج کل کا ماحول بن گیا ہے جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تھوڑا سا سرک کے اوپر آیا ہو تھوڑی بولی ٹھیک سے آنکھ کھلی اور اچھا ٹھیک سے چلے پھرنے لگا بات تو سے بلائے در آرے وہ دلی چلا جا وہ کل گا گیا تھا پچاس ہزار لائے صحیح بات ہے جی جی تو بھی چلا جا جو کوئی کل گا نام کا ہو تو برا مطمانی میں ایک بات ایسی کہ نہیں برا نہیں بات سمجھ رہے میرے یہ یہ ہول بن گیا ہمارے بھیج دیا دلی میں مانتا ہوں وہ پچاس ہزار نہیں لائے گا وہ بیس ہزار لائے گا تیس ہزار لائے گا چالیس بھی لائے گا ایک لاکھ بھی لا سکتا ہے مگر میں اس باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو عمر اس بچے کی علم حاصل کرنے کی تھی اس عمر میں تو نے اس بچے سے پیسہ کم بایا خود عائش اٹھانے کے لئے خود نیتا گری کرنے کے لئے خود حرام خوری کرنے کے لئے لونڈے کما کے لانگے میں نیتا گری کروں کیوں بدلو سوچ کم سے کم یار دنیا میں رہ کر کے اپنے برادران بطن کو دیکھ لیا کرو ان سے سبق سیکھ لیا کرو ان کے یہاں کبھی تم نہیں دھیان دیتے ہو ان کا اگر بردہ پلنگ بھی ہو جائے کتنی مشکل سے وقت گزارتا ہو خود پریشانی اٹھائے گا خود بھوکا پیاسا رہے گا مگر اپنے بیٹے کو پڑھنے بھیجے گا ان کہا جاؤ پتا نکالو تو معلوم ہوگا کہ اس کا بیٹا کسی کا دلی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے کسی کا ہیدر آباد یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے کسی کا بچہ کئی آلیل بھی کر رہا ہے کوئی امی بی ایس کر رہا ہے کوئی ایس کر رہا ہے اور ہمارے بچے سلاحی کر رہے ہیں ہمارا بچہ موٹر سائیکل سمال رہا ہے ہمارا بیچہ بیٹا پنچر لگا رہا ہے اس لیے کہ ہم آئیش اٹھائیں گے کیا کرے گا پڑھ لکھے بدلو سوچ خود پریشانی اٹھالو خود مصیبتیں جھل لو بچوں کو پڑھالو برنہ آنے والے وقت میں پشتاؤ گے ایسے پشتاؤ گے جیسے دھوبی کتے کو مار کے پشتایا تھا ایسے ہی پشتائیں گے آپ اس لیے بچوں کو پڑھالو خود پریشانی اٹھاؤ تین وقت کا کھا کے گزارا کرتے ہو تو دو ہی وقت کا کھا کے گزارا کر لو بچوں کو پڑھالو تو وقت کا کھاتے ہو بچوں کو پڑھالو تو لوٹی کھاتے ہو ایک روٹی کھاتے ہو تو آدھی لوٹی کھاؤ بچوں کو پڑھالو آمین موچنا بہت مشکل ترین مسئلہ ہے اب چونکہ آپ کو بھی تکان ہو گئی ہے صبح کن شریف بھی ہو ہو نا ہے صبح بھی پروگرام ہو تو یہ عراقین کمیٹی بھی بچارے سوچ رہے ہوں گے مہا تھا پتہ نہیں کتنی دیر میں بتم کرنی آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے ماشاء اللہ ایک بار سب ضرور شریف پڑھ لو اللہ صلی اللہ صلی محمد عبد ورسول ورسول اللہ 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 چند باتیں نصیت کی کہو تو لوگ بلکل سناٹے میں آجاتے ہیں سچائی یہ ریالٹی حقیقت ہے آج دنیا میرے بھائیو تھوڑا بدلاؤ لاؤ اپنے اندر چینجنگ لاؤ نہیں بدلوگے زمانہ بدل دے گا تمہیں یاد رکھو آنے والا وقت بدل ڈالے گا تمہیں جن بچوں سے تم امید رکھتے ہو کہ ہماری اولادیں ہمارے لئے دعائیں کریں گی کہیں اولادوں کو تم نے جاہل اور کھمار چھوڑ دیا ان کو ایسے ہی بے لگام پھرنے دیا تو یہ چوراہوں پہ کھڑے ہو کر تمہارے لئے دعائیں کرنے کی بجائے بددعائیں کیا کریں گے کیسے تھے ہمارے ماں باپ جنہوں نے ہمیں پڑھایا تک اس لئے بچوں کو تعلیم دو بات چل رہی تھی اندلس مسجد کرتبہ آج بھی اسی سرزمین پہ موجود ہے دنیا کی سب سے بڑی مسجد آج وہاں اسلام مٹ گیا فنا کے گھاٹ اتر گیا اسلام اسی سرزمین کی بات بتاتا ہو یہ قصہ سناتا ہو جب اسلام سمٹنا شروع ہوا مسلمانوں کا سقود شروع ہوا تو ایک سوبہ رہ گیا تھا لاشت میں مسلمانوں کے پاس اس کا نام تھا غرناط وہ ایک شہر بھی تھا اور سوبہ بھی تھا بس وہ ایک باقی رہ گیا تھا مسلمانوں کے پاس باقی پورا ملک چھن چکا تھا مسلمانوں کا آخری تاجدار اور آخری بادشاہ تھا اس کا نام تاریخ نے ریکارڈ کر کے بتایا ہے اس کا نام تھا ابو عبداللہ یہ آخری بادشاہ تھا اس زمانے میں انگریزوں کا ایک بہت طاقتور بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کا نام تھا فرڈی ڈنڈ اس کی پیوی تھی ملک ازبیلہ بہت پڑی فوج کا مالک تھا اس نے آکر غرناط کے دروازوں پر اپنی فوج کے ڈیرے ڈال دئیے محاصرہ کر لیا شہر غرناط کا چاروں طرف سے حملے شروع کیے ابو عبداللہ سمجھ گیا کہ میں اس کی طاقت کا جواب نہیں دے سکوں گا وہ رات کے اندھیرے میں دروازہ کھول کر فرڈی ڈنڈ کے پاس گیا اور میں شہر آپ کے حوالے کر دوں گا یہ حکومت آپ ہی کیجئے گا اس شہر پر مگر میری چند باتیں مان لی جئے گا فرڈی ڈنڈ نے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو اس نے کہا جو مسلمان اس شہر میں رہنا چاہیں گے ان کو مذہبی آزادی دینی پڑے گی ان کی مذہب میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا ان کی نمازوں پہ پابندی نہیں ہوگی قرآن کی تلاوت پہ پابندی نہیں ہوگی بادہ کیا گیا کہ ہاں ہم ایسا ہی کریں گے کہا جو مسلمان یہاں سے ہجرت کر جانا چاہیں گے اگر وہ خشکی کے راستے سے جائیں گے تو ان کے لیے آپ راستے کا تحفظ فراہم کریں کہا ٹھیک ہے کہا جو پانی کے راستے سے جانا چاہیں گے تو کشتیاں ان کو دی جائیں گی پانی کے جہاز دیے جائیں گے مسلمانوں کی عزت عبرو جان مال اور مذہب کی آزادی اور ان کی تحفظ کا بادہ کیا گیا جیسے دنیا کرتی ہے آج بھی ہزاروں بادے ہوتے ہیں ہم سے مگر کتنے بادوں پہ عمل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہو فرٹی ڈنڈ نے بھی بادہ کیا تھا ادھر ابو عبداللہ مہایدہ کرنے کے بعد اپنے شہر میں آیا اور شہر میں آ کر ایک پہاڑی پہ چڑ گیا اس نے اپنی قوم کو آواز دی اور کہا اے میری مظلوم قوم آؤ سب اس پہاڑ کے دامن میں جمع ہو گئے ابو عبداللہ اپنی بیبس و مجبور لاچار قوم سے نظریں نہ ملا سکا اس نے ایک نگاہ ڈالی آنکھوں میں آنسو آگئے بھرائی ہوئی آواز میں اس نے ایک جملہ کہا اے میری قوم میں مجرم ہوں تیرا میں نے تمہارا سودہ ابو ابو اپنی ڈنڈ کے ہاتھوں میں کر دیا ہے اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا میں کیا کر سکتا تھا یہ کہہ کر وہ پہاڑی کی دوسری سائیڈ میں اتر گیا آج تک تاریخ دھونٹی ہے کہ ابو عبداللہ کہاں چلا گیا وہ غائب ہو گیا آج تک اسے کوئی دیکھ نہ سکا ادھر جب گرناطہ کے دروازے کھلے مسلمانوں حیران رہ جاؤ گیا آپ بادہ کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کی مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کی جائے گی مسلمانوں کو تحفظ دیا جائے گا ان کی عزتوں سے نہیں کھیلا جائے گا ان کی جان مال کی حفاظت کی جائے گی مگر معلوم ہے آپ کیا کیا گیا تھا جب فردی ڈنڈ کی فوج اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں سے گلیوں کو رونتی پھر رہے تھے اور پھر جب وہ شہر پہ قابض ہو ان میں آگ لگا دی مسلمانوں کے قرآن چورہ پہ دھیر لگا کے آگ لگا دی گئی ان میں اور اسی پہ بس لی کیا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی عزت کا بھی تحفظ کیا جائے گا مگر آپ حیران دہ جائیں گے کلیج آپ پہ رونے لگے گا تین ہزار ایسی مسلمان عورتوں کو ایک میدان میں جمع کیا گیا جن عورتوں کی گود میں دودھ پینے والے بچے تھے تین ہزار ایسی عورتیں لائی گئیں ان کی گود سے وہ دودھ پیتے ہوئے بچے چھین لیے گئے اور پھر ان بچوں کا قیمہ بنا دیا گیا اللہ کتنا دردناک باقیہ کتنا درد اٹھا ہو کتنی چیخیں نکلی ہو کتنی ماں کی آہیں بلند ہو ہوں گی سوچو مگر یہ باقیہ کتنے لوگوں کو آجا کتنے لوگ جان جان بھولا دیا نا جیسے جیسے زمانے کی رفتار آگے بڑھتی اچھے اچھے باقیات دنیا ایک ہزار تین سو پچ آسی سال گزرنے کے بعد آج تک ایسا ہی تازہ ہے جیسے یہ کل کی بات ملکل ایسا ہی تازہ ہے کیوں سارے واقعات بھول گئی دنیا مگر کربلا کا واقعہ نہیں بھولی اس کی بجا کیا ہے تو بجا یہ ہے دوستو جب کوئی واقعہ کسی حکومت کے حصول کے لیے ہوتا ہے اقتدار کے لیے ہوتا ہے حکومت حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے انسانوں کی لاشوں پر حکومت کی کرسی لنکر حکومت کرنے کے لیے ہوتا ہے تو جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے دنیا اسے بھولتی چلی جاتی ہے مگر جب کوئی واقعہ کسی نظام کو زندگی دینے کے لیے ہوتا ہے کسی قانون کو بچانے کے لیے ہوتا ہے کسی نظام کو حیات نو دینے کے لیے ہوتا ہے تو جب تک وہ قانون زندہ رہتا ہے وہ نظام زندہ رہتا ہے وہ واقعہ زندہ وہ نظام زندہ رہتا ہے جس کی حیات بچائی جاتی ہے اگر وہ چیز زندہ رہتی ہے تب لیے تھا عزانوں کو بچانے کے لیے تھا عزمت اسلام کو بچانے کے لیے تھا مسجدوں کو بچانے کے لیے تھا تو جب تک اسلام زندہ رہے گا اس وقت تک کربلا کا واقعہ زندہ رہے نعر تکبیر نعر رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت عرص خرشیدی نعر حیدری زندہ با زندہ با جب تک عزان زندہ رہے گی میرے حسین زندہ رہے جب تک قرآن زندہ رہے گا میرے حسین زندہ رہے اس لیے دنیا بھولانے سی اور ایک بات اور بتا دو وہ بھی نشین کر لینا اور نوٹ کر لینا ہمارے نبی سے جو انبیاء اکرام آتے تھے وہ شریعتیں بھی لاتے تھے کتابیں بھی لاتے تھے مگر پچھلی امتوں میں کیا ہوتا تھا معلوم جب کوئی نبی کوئی شریعت لے کے آیا یا کوئی اللہ کی طرف سے کتاب لے کے آیا اور اس نبی کے جانے کے بعد وہ جو شریعت اپنی امت کو دیکھے جاتے تھے جو کتاب اپنی امت کو دیکھے جاتے تھے اس نبی کے جانے کے بعد دس بیس پچاس سو سال کے اندر اندر اس نبی کی امت اس شریعت کو بھی بدل دیتی تھی اور ان کی لائی ہوئی کتاب کو بھی بدل دیتی مگر میرے نبی آئے اللہ کی طرف سے قرآن لے کے آئے کتاب بھی لائے شریعت بھی لائے سالے چودہ سو سال ہونے جا رہے میرے نبی کو شریعت و قرآن لائے ہوئے نہ تو آج تک شریعت کا ایک قانون بدل ہے اور نہ قرآن کی ایک آیت بدل ہے با 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 نہ قرآن بدلا ہے نہ شریعت بدلی ہے پچھلی امتوں میں بدل جاتی تھے اس امت میں نہیں بدلی کیوں ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس امت میں ہر زمانے میں ہر دور میں شریعت کو بدلنے کی باتیں کرنے والے قرآن میں بدلاؤ کرنے والے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جیسے ابھی حال ہی ابھی ماضی قریب میں ایک شخص اٹھا تھا سپریم کوٹ گیا تھا رٹ داخل کی تھی کہ قرآن میں سے چھپیس آیتوں کو نکال دو نام نہیں سنا تھا تم بسیم رزوی سنا آئے نا سنا جی مگر انجام کیا ہوا آیا تھا قرآن بدل نہیں مگر خود بدلا کتنا بدل تھی آگی اور اب وہاں بھی نہیں اب تو دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ نہ دھر کا نہ نہ بسال سنم نہ نہ خدا ہی ملا نہ بسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ وہ کتنے مزیقی بات ہے وہ جس برادری سے تعلق رکھتا تھا نہ وہ جس جماعت سے اس کی جماعت میں ایک کام ہوتا تھا ان کے ہاں مرنے سے پہلے ہی قبر لے لے شاید میں آپ کی جانکاری میں کچھ اضافہ کروں ان کے ہاں قبر پہلے ہی لے لے مول قبر اپنے حصے کی تو قبر خود کے اس میں بیٹا پیر سار اس میں ریت وغیرہ بھر دیتے جب مر جاتا ہے تو ریت نکال دیتے اسی مگار دیتے تو اس نے بھی لے رکھی دیتے پہلے ہی اپنا پلاڑ کو کرا لیا تھا مگر جیسے اس نے قرآن کے خلاف آباد اٹھائی اس کی برادری نے اس کی قوم نے وہ قبر بھی چھین لی کہا کہ ہم اسے اپنے قبر استان میں دفن نہیں ہونے دیں گے اچھا آپ لوگ اتنا تو سب جانتے ہی ہو کہ اللہ کے اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے اب دیکھو یہ جس جماعت سے تعلق رکھتا تھا اس جماعت کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ قرآن جو تیس پاروں کا ہمارے سامنے ہے یہ قرآن اصلی نہیں ہے یہ بیاز عثمانی ہیں وہ کہتے تھے یہ تو حضرت عثمان کا تیار کرا ہوا ہے انہوں نے گھٹا کیا ہے انہوں کی تدوی نہیں ہے انہوں نے جمع کیا یہ اصلی نہیں ہے اصلی قرآن تو چالیس پاروں کا تھا جو امام غائب کے پاس یہ ان کا حقیدہ تھا کہ قرآن یہ تیس پاروں کا اصلی نہیں ہے مگر جب اس وصیم رزوی نے یہ کہا کہ کھپیس آیتوں کو قرآن سے نکالو تو اس کی پوری جماعت ایک پلیڈ پارم پہ آگئی اور پوری دنیا نے سامنے ان کو یہ اقرار کرنا پڑا کہ یہ قرآن جو تیس پاروں کا ہے یہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے مگر قرآن کا آج تک کوئی نقطہ نہیں بدلا شریعت کا قانون نہیں بدلا کیوں پچھلی امتوں میں تو بدل جاتا تھا اس امت میں نہیں بدلا کیوں ہمارے علماء نے کہا اس کی بجا یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں کوئی حسین نہیں تھا پچھلی امتوں میں کوئی حسین نہیں تھا اور شریعت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے حسین ہے جب قرآن اور شریعت کے خلاف کوئی بھی تیامت تک ارتا رہے گا حضرت امام حسین ہر زمانے میں شریعت مصطفیٰ اور قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے ہر زمانے میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتے رہیں گے اسی لیے کسی نے کہا تھا ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی بھی تنے ہر دور میں شبیر جنہ خوابہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلق اعلیٰ حضرت عرص خرشیدی عرص خرشیدی نعرے تکبیر نعرے رسالت سبان اللہ اور جب یہاں تک آپ نے سنی لیا تو اتنا اور سن لو دس تاریخ کا دن گزر جانے کے بعد میرے امام کی شہادت کے بعد کتاب میں ساب 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 لکھا ہے کہ اندھیرہ چھا گیا تھا اور دن میں یزیدی وں کو تارے نظر آنے لگے تھے یزیدیوں کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ ہم نے کوئی بہت برا کام کر دیا ہے یہ یزیدیوں کو بھی لگ گیا تھا کہ ہم نے شاید بہت ہی غلط کام کر ڈالا ہے ان یزیدیوں نے محسوس کیا تھا کہ ہم سے کوئی بہت غلطی بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے اندھیرہ چھا گیا تھا پھر میرے امام کے جو گھر والے بچے تھے ان میں کون بچا تھا جب غور کر نہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر مسلمانوں کون بچا تھا بیویاں تھیں بیٹیاں تھیں صرف ایک مرد تھے وہ بھی اتنے بیمار کہ ٹھیک سے اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو پاتے تھے جب میرے امام اپنے خیمے میں نانا جان کا امام پہن کر حضرت امام حضرت امیر حمزہ کی ڈھال اپنے ہاتھوں میں لے کر اور حضرت علی مرتضی کی ذل فقار حیدری کو اپنے ہاتھوں میں لے کر میدان کربلا کی طرف تیاری فرما رہے تھے اس وقت آپ کے بیٹے سید سجاد بیمار عابد حضرت امام زین العابدین بستر پہ پڑے تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے لڑک آئیتے ہوئے کھڑے ہوئے عرض کیا بابا جان ابھی آپ کا بیٹا زین العابدین زندہ ہے بابا میں آپ کو اپنے ہوتے ہوئے آپ کو میدان میں جانے نہ دوں گا حضرت امام علی مقام نے اپنے جوان بیٹے کو اپنی چھاتی سے لگا لیا اور رو کر فرمایا بیٹا زین العابدین نہیں تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ میرے بعد تمہارے ذریعے اللہ تعالی میری نسل کو آگے وڑھائے گا اس لیے آپ کو جانے کی اجازت نہیں حضرت امام زین العابدین تنہا مرد بچے تھے باقی بچیاں تھیں خواتین تھیں یہ وہ عورتیں تھیں خدا کی قسم جن کی عظمتوں کی قسم آسمان کھاتا تھا جن کی عظمتیں جن کی پرکتوں کا یہ عالم تھا کہ آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان ہے بیت یہ وہ رسول اللہ کی بیٹیاں تھیں رات کا وقت ہونے جا رہا تھا میرے امام کی شہادت کے بعد ان کے سروں سے خیمے لوٹ لیے گئے بے خیمے کے ان کو ننگی زمین پہ ٹھہرنے پہ مجبور کیا گیا ننگ آسمان کے نیچے شہدہ کی لاشوں کے قریب میرے رسول کی بیٹیاں تشریف فرما ہیں رات کا سناٹا ہے ادھر یزیدی جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کربلا میں میدان مار لیا ہے ہم نے حضرت امام حسین گھر والوں کو اپنی تلواروں سے کٹ ڈالا ہے ہم نے میدان جیت لیا ہے ہم فتح یاب ہو گئے ہیں انہوں نے اپنی جیت کے نکارے مارے تھے اور کہا تھا فتح ہماری ہو گئی جیت ہماری ہو گئی انہوں نے شراب پی پی کر ہلڑ بازی کی تھی ساری رات اودھم پپا رہا ساری رات چشمتہ منا تے رہے ادھر رسول اللہ کے گھر والے سوچو اس قسم پرسی کی حالت میں اس بیبسی اور پیچارگی کے عالم میں ذرا بتاؤ حضرت امام حسین کی ماجائی پہن حضرت سجدہ زینب پاک ان خواتین میں موجود ہیں اور ان خواتین کو اپنے قریب پٹھا کر انہیں تلقین کر رہی ہیں اے رسول اللہ کے گھر کی بیٹی ہمیں بالوں کو نوچ نہ نہیں ہے اپنے چہروں پہ تماشے مار نہ نہیں ہے ہمیں اپنے قریبان پھار نہیں ہے ہمیں اپنی بے سبری کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے ہمیں یعنی عزیدیوں کے سامنے یہ ثابت کر دکھانا ہے کہ یہ رسول اللہ کی گھر کی بیٹیا حضرت علی کی گھر والی ہیں وہ سیدہ فاطمہ کی شہزاد ہے ہمیں یہ صابت کر گئے دکھانا ہے صبر کی تلقین کرتی رہی حضرت سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہ اب اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کیا ایسے وقت میں رسول اللہ کے ان بچے ہوئے گھر والوں نے کیا ڈھول بجایا ہوگا اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا انہوں نے دھول تاشی بجائے ہوگی کیا انہوں نے اودھم بپا کیا ہوگا نا 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 یہ وہ لوگ ہیں جب حضرت امام حسین نے دس بھی رات آنے والی دس کا دن نکلنے والا جو رات آئی اس سے پہلے میرے امام نے اپنے گھر کے بچوں کو خواتین کو جمع کی اور جمع کرنے کے بعد اپنی بیٹیوں سے فرمایا اپنے بیٹوں سے فرمایا اپنی بیویوں سے فرمایا اپنی بہن سے فرمایا کہا اے کی تلابت کرو اور دوسرے آدھے حصے میں نوافل ادا یہ تو بھول 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 بجانے والوں کی جماعت ہو سکتی یہ نکارے بجانے والوں کی جماعت ہو سکتی سوچو دھول تو ادھر بجایا جا رہا تھا جشن ادھر منایا جا رہا تھا اسے انہیں خوشی تھی فتح بار بار اپنے بچوں کو یہ بابر کرایا جا رہا تھا حضرت زینب پاک کے ذریعے وہ یہ بتا رہی تھی یہ تقریر کر رہی تھی یہ سبب دے رہی تھی اے نبی کے گھر والوں قرآن واضح طور پہ فرماتا ہے ان اللہ ما صابرین تم صبر کر دکھاؤ قرآن کہہ رہا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ بابا نعر تکبیر نعر رسالت عرص خرشیدی مسلک عالی حضرت نعر تکبیر اب اگر کوئی مولوی اگر کوئی مولوی نمہ شک اگر کوئی داری والا اگر کوئی چپا پہننے والا اگر کوئی امامہ پہنے والا یا یوٹیوب پہ تم سن لو وہ کہتا ہوا نظر آئے کہ ڈھول بجاؤ ڈھول بجاؤ بولو وہ مولوی جھوٹا ہے کہ نہیں ہے بولو وہ مکار ہے کہ نہیں ہے وہ ہمیں حسینی کام کرنے کو نہیں کہہ رہا وہ ہمیں یسیدی کام کرنے کو کہہ رہا ہے اور الحب اللہ ہم آلہ حضرت کے در کے گھلا کبھی یسیدی نہیں دیں ہم ہمیشہ حسینی رہے نارے حیدری نارے حیدری بابا بابا ہم حسینی تھے حسینی ہے اور قیامت تک حسینی رہیں گے انشاءاللہ کتنی بڑی پگڑا پگڑا باندھ گیا جائے تو وہ پاگل تو ہو سکتا ہے عالم نہیں ہو سکتا اللہ اکبر کربلا کی داستان کربلا جیسا خونین منظر آج بھی چچم فلک روت بلکہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے یہ صبح کے وقت میں یا شام کے ٹائم پر سورج جوبتے وقت جو تم کناروں پہ سرخی دیکھتے ہو ادھر سورج نکلنے سے پہلے افق پہ جو سرخی نظر آتی ہے یہ میرے علماء نے لکھا ہے کربلا کا واقعہ ہونے سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا یہ آسمان آج بھی اس سرخی کو اپنے دامن پہ اجاگر کر کے اپنے دامن پر دکھا کر پوری دنیا کو میسیج دیتا ہے دیکھو نبی کے بیٹے امام حسین نے اپنا لہو پہا کر تمہارے اسلام کو زندگی بخش دی ہے یہ ساری چیزیں گواہی دے رہی ہیں اس بات اللہ اکبر ان کا تو عالم یہ تھا شہزادیوں کا جب انہیں گھوڑوں کی ننگی پیٹھوں پہ بٹھایا گیا اللہ اکبر جب انہیں کوفہ کی گلیوں سے گزارا گیا انہیں کوفہ کی گلیوں سے جب نکالا گیا دھوڑے کی ننگی پیٹھوں پہ انہیں سوار کیا گیا تھا حضرت امام زین العام دین جو سخت بیمار تھے ان کے ہاتھوں میں ہدکڑی پہنائی گئی پیروں میں آوازیں آنے لگی دھر کے دروازیں کھلے عورتیں باہر نکلی مرد باہر نکلے وہ اپنے موں پہ تماشے مارتے تھے اپنے سینے کوٹ تھے اور ہر ایک یہی کہتا تھا ہائے حسین یہ ہم سے کیا ہو گیا ہائے حسین ہم نے یہ کیا کر دیا ہائے حسین ہم سے یہ کیا ہو گیا حضرت سجدہ زین جو شیر خدا کی بیٹی ہیں ان سے برداشت نہ ہو سکا شیر خدا کی بیٹی شیر نہیں دارنے لگی اور فرمانے لگی اے اہل کوفہ تم عبرو رہے ہو اپنے تماشے مار رہے ہو تم نے میرے بھائی کے ساتھ جو بے وفائی کی ہے تم نے میرے بھائی کو بھلانا جو میمہ نوازی کی ہے تم نے جو خدداری کی ہے یاد رکھنا کوفہ والو یہ سجدہ فاطمہ کی بیٹی زینب کی بدعا ہے تمہارے لیے کہ تم قیامت دار اسی طرح سے اپنے آپ کو پیٹ دے رہو گے اور آئے حسین کر دے اللہ آج جتنے لوگ یا اپنے مو پہ تماش مارتے یا اپنا سینہ پوچھتے ہا حسین یہ سب وہی یزیدی ہیں جنہوں نے کربلا میں میرے حسین کو دھوکا دیا اور یہ حضرت سیدہ زینب کی بدعا ہے ان کے لیے انہوں نے بدعا کی تھی ان ظالب کے لیے اب وہ تو دعا اللہ نے قبول کر لی وہ تو بچے والی ہے نہیں اللہ اکبر یہ میرے امام کی عظمت کا عالم تھا کہ جب انہوں نے وہ نیزہ جس پہ امام عالی مقام کا سر تھا ایک گرجہ گھر کی دیوار سے ٹیک ا حضرت اللام موین الدین کاشفی رحمت اللہ تعالی علی لکھتے ہیں کہ وہ دیوار پھٹی اس دیوار میں سے ایک ہاتھ نکلا اس ہاتھ میں لوہے کا قلم تھا وہ لوہے کا قلم امام حسین کے خون میں ڈوبا یہ پانچوہ دن تھا حضرت امام حسین کی شہادت کا پانچ دن ہو چکے تھے امام حسین کو شہید ہوئے مگر مام مقام کے سر انور سے خون ایسے ہی تازہ تھا جیسے ابھی شہید کیا گیا وہ قلم اس خون میں ڈوبا اور اس قلم نے جلی حروف اس دیوار پہ عربی میں ایک شیر لکھا اور وہ شیر یہ تھا اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب یہ شیر لکھا تھا یعنی اس کا مطلب یہ جن لوگوں نے حضرت امام حسین کو قتل کیا ہے وہ قیامت کے دن حسین کے نانا جان کی شفاعت سے محروم رہیں گے انہیں امام حسین کے نانا جان کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی یہ حضرت امام حسین اس میں بہت ساری تفصیل ہے کہ یہ سر انور کوفا سے دمشق کی طرف یزید کے پاس جب لے کے جا رہے تھے اور ابھی بہت سے مرحلے ابھی کربلا ہی میں اور بھی ہوئے تھے جو بیان کرنے کی قابل ہے اور ہم سب کی نصیت کے لئے بہت کچھ ہے اس میں میں بس صرف اتنا میسیج آپ کو دینا چاہتا تھا کہ اس محرم الحرام کے موقع پر ہمیں دھول نہیں بجانا ہمیں سینہ نہیں پیٹنا ہمیں تماشے نہیں مارنا ہمیں کیا کرنا جب بھی ازان ہوگی امام حسین کا سجدہ یاد کرنا ہمیں امام حسین کا سجدہ یاد کرنا ہے اور میاں جب نمازی ماں کا بیٹا نمازی ہوتا ہے تو وہ کیسا نمازی ہوتا ہے میرے امام نے یہ کربلا میں ثابت کر کے دکھا دیا حضرت سجدہ فاطمہ سجدے کرتی تھی پوری پوری رات گزر جاتی تھی صبح کا صبح سہر ممودار ہو جاتا تھا فجر کا وقت ہو جاتا تھا سجدہ پورا نہیں ہوتا تھا دعا کرتی تھی اے اللہ ایک اتنی بڑی رات بنا دے جس رات میں تیرے محبوب کی بیٹی دل کھول کے سجدہ کر لے میرے امام نے اس عالم میں سجدے میں سر رکھ کر جبکہ دشمن خنجر میں یہ کھڑا ہے سر کلم کر دیں گے گردن کٹ ڈالیں گے سر تن سے جدا کر دیں گے ایسے وقت میں بھی میرے امام نے سجدے میں سر رکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے امام نے اپنی ماں کی روح پاک کو آواز دیا ہوگا کہ ماں فاطمہ دے آج تیرا بیٹا تیرے ادھور سجدے کو کربلا کی زمین پہ پورا کر رہا ہے بابا ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا سجدے اور رونے کی تیران ایان داز ہے تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو رہا میرے عزیز و میرے بزرگ اور دوست و نوجوان بھائیو عزیز بچو یہ کربلا کا واقعہ ہمارے لیے ایک میسج پیغام ہے ہمارے کے لیے کہا گیا اب جو اس طرح کی باتیں کرے اس پہ کان نہیں دھر نہیں یہ دنیا ہے ہمیں کہا در ہے وہ جو کوئی بھی ہو میں نمی آلہ حضرت اب اصل میں ہوتا کیا ہے دیکھ یہ کبھی کبھی لوگ اپنا اللو سیدھا کرنے کے لیے اپنا اللو سیدھا کرنے کے لیے صحیح لوگوں کا نام لے لیتا صحیح لوگوں کا نام لے کر اپنا اللو سیدھا کرنا چاہتا ہے مگر ایسے مکار چاہے وہ صاحب سجادہ ہو چاہے وہ کسی بڑی خانقہ والا ہو کوئی خانقہ اس وقت خانقہ ہو ہی نہیں سکتی جو حضرت امام حسین کی وفادار نہ ہو وہ خام تو ہو سکتی خانقہ نہیں ہو سکتی وہ صاحب سجادہ ہو نہیں سکتا جو امام حسین کا وفادار نہ ہو وہ صاحب سجادہ نہیں وہ گتھا نشین ہو سکتا ہے وہ گتی نشین نہیں ہو سکتا گتی نشین وہی ہوتا ہے جو حضرت امام حسین اور ان کی اولاد کا وفادار رہتا دعا کرو اللہ سے اللہ تعالی ہمیں حضرت امام علی مقام اور آپ کی اولاد سے سچی محبت نصیب فرمائے اللہ تعالی ان کی محبت میں جلائے ان کی محبت میں ہمیں اٹھائے اور میدان محشر میں انہی کے جھنڈے کے نیچے ہمارا ہش ہم جنت میں جا رہے ہوں اور جھنڈا میرے امام کا ہمارے سروں پہ لہرار اسی امید کے ساتھ جیو مگر یہ جھنڈا ملے گا اسی ٹائم جب حسینی بن کے جیو یزیدیوں حالا کام کرو تو میرے حضور نے فرمایا جو جس کی محبت میں جس کی تشبیو میں مرے گا اس کا حچ اسی کے ساتھ ہوگا اب جو ڈھول سے محبت کرتا ہوا مرے گا تو سمجھو اس کا ڈھول کتنا بجایا جائے گا انداز لگا اچھا خود اچھا زمیر سے پوچھو اگرچہ آدمی تو وہ غلط کام کر لیتا مرا کام کوئی بھی ہو وہ کر بھی لیتا ہے مگر اس کا دل کہتا یہ غلط ہے دل تو کہتا یہ غلط ہے کر تو لیتا ہے ایسا ہی اپنے زمیر سے پوچھو اپنے دل سے پوچھو کیا ڈھول بجانا صحیح اپنے دل سے پوچھو صحیح بتا صحیح ارے تمہارا دل تک تو تمہارے خلاف فتوہ دے گا اب بتاؤ وہ کتنا خبید مولوی ہوگا جو زمیر کے خلاف فتوہ دے اور یہ کہہ کہ تم نے چالیس سال میں جتنے گناہ کریں وہ تمہارے سب گناہ ختم ہو جانگے پہلی محرم میں ڈھول بجاؤ بولو کتنا بڑا مکار ہوگا اللہ تعالی ایسے فتنہ پردازوں سے ہمیں محفوظ رکھے ہمیں سچے مسلک عالی حضرت پہ چلنے کی توفیق حط فرمائے ہمیں سرکار عالی حضرت کے بتائے ہوئے مشن سرکار مفتی آدم عالم حضرت مولانا مصطفی رضا خان رحمت اللہ تعالی و حضرت حجت الاسلام سبحان اللہ بولو تو ایک جملہ بتا دیتا ہوں میرے عالی حضرت کے بڑے بیٹے حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی اللہ نے اتنا حسن دیا تھا میں نے پاکستان کے بہت بڑے عالم دین اور اصلی سید صاحب کی زبان سے سنا کہ حضرت اللہ حجت الاسلام اتنے خوبصورت تھے کہ جب وہ پان کھاتے تھے پان کھاتے تھے تو جو پیک وہ نگلتے تھے تو ان کے یہاں نظر آتی سوچو کتنے حسین رہے ہوں گے حضرت حجت الاسلام حجت الاسلام خدا کی قسم جو ان کا چہرہ دیکھ لیتا تھا کتنے خیر مسلم خالص حضرت حجت الاسلام کا چہرہ دیکھ کے مسلمان انہوں نے دیکھ کے سمجھ لیا کہ جب برینی کے حامد رضا اتنے اچھے ہیں تو مدینہ حمد مصطفیٰ کتنے اچھے ہو کہ جب یہ چہرہ اتنا حسین ہے تو وہ چہرہ کتنا حسین ہوگا سبحان اللہ کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا تو وہ چہرہ بھی جھوٹا نہیں ایسے ہزار لوگ خالی چہرہ دیکھ کے مسلم اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا جب ہوگا اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین رہا گلشن پھول کھلیں گے رہی زندگی پھر ملیں گے سب لوگ ایک بار کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت علیہ وسلم